بسم اللہ الرحمن الرحیم تراویح کی نماز میں چار چار رکات میں بیٹھ کر کچھ پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں جس کی تراویح کی دعا کہتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس میں ایک اتنی بڑی غلطی ہوتی ہے لوگ گمان بھی نہیں کر سکتے اتنی بڑی غلطی عام لوگوں سے ہو جاتی ہے جو جاننے والے الگ بات ہیں جو جانتے نہیں ہیں وہ یہ غلطی کر جاتے ہیں اس کو بھی آپ کو بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتا و شامی میں جل نمبر دو صفحہ نمبر چھالیس پہ البحر الرائق میں جل نمبر دو صفحہ نمبر انتر پہ اور اسی طرح وہ جو لگت کی بات آپ کو بتاؤں گا وہ القاموس الجدید میں صفحہ نمبر چار سو پچھتر کھول کر دیکھئے گا اس میں لگت کی بات ملے گی ابھی ذرا تفصیل میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلی بات یہ جو دعا پڑھتے ہیں یہ ہے اتنی لمبی دعا پڑھتے ہیں چار رکعت میں بیٹھ کر یعنی جب تراوی کی نماز چار رکعت ہو جاتی ہے بیٹھ کر پڑھتے ہیں پھر چار رکعت ہو جاتے ہیں پھر بیٹھ کر اس کو پڑھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے دعا یہ پڑھتے ہیں میں بتا چکا ہوں آپ کو آگے انشاءاللہ گرتی بھی بتاؤں گا اس دعا کی حقیقت یہ ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اسی لئے یعنی یہ جو دعا یہ جو الفاظ ہیں اس الفاظ کے ساتھ ان جملوں کے ساتھ نی صحابہ سے ثابت ہے نی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے شرعی اعتبار سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے پھر کیا ہے مسئلہ کیا ہے وہ سمجھئے مسئلہ یہ ہے کہ چار رکعت میں جو ہے تراوی میں چار رکعت کے بعد جس کو ترویحہ کہتے ہیں ترویحہ میں کوئی مخصوص عبادت متعین متعینہ طور پر کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ یہی دعا پڑھنی ہے یہی سنت ہے یہی دعا جو پڑھ رہے ہیں میں نے جو بتایا ہے یہ دعا جو ہے سنت ہے مستحب ہے یہ دعا پڑھنا جو ہے ضروری ہے یہ دعا پڑھنا رسول اللہ سے ثابت ہے صحابہ کا عمل ہے بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے اب حقیقت سنیے اس کی کیا ہے اس وقت کچھ بھی متعین نہیں ہے کیا کرنا ہے پھر اس وقت میں آپ کی مرضی ہے آپ بیٹھ کر دعا کریے آپ اس وقت بیٹھ کر تصبیح پڑھئے اللہ اللہ پڑھئے سبحان اللہ پڑھئے اور جیسے کہ عرب کے عرب ممالک میں پہلے ایسا ہوتا تھا صحابہ کے زمانے میں اس وقت جب ترویحہ کا وقت آتا تھا چار رکعت پر جب انہیں جو ہے وہ تواف کر لیا کرتے تھے اہل مدینہ اہل مدینہ تواف کر لیا کرتے تھے کوئی بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں بیٹھ کر ذکر کر لیجئے اگر اتنا وقت مل رہا ہے فٹاک سے دو رکعت نماز پڑھ لیجئے مطلب جو چاہیں آپ اس وقت عبادت میں کر سکتے ہیں مخصوص طور پر یہ دعا ثابت نہیں ہے اب رہی یہ بات اس کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے کیا کریں گے جب ثابت نہیں ہے تو کیوں پڑھیں گے چھوڑ دیں گے کیا مسئلہ بنے گا مسئلہ صحیح بات یہ ہے اگر آپ اس دعا کو سنت سمجھ کر پڑھیں گے انہی جملوں کو شریعت کا حکم سمجھ کر پڑھیں گے انہی الفاظ کے ساتھ سمجھیں گے کہ یہ رسول اللہ سے ثابت ہے صحابہ پڑھا کرتے تھے ہم بھی پڑھا کریں گے اب ناجائز حرام ہے بدعت ہے بلکل اجازت نہیں ہے پڑھنے کی ہاں اگر آپ اس کو شریعت کا حکم نئے سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر بلکل پڑھ سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ شریعت کا حکم انہیے پڑھیں گے کیوں پڑھیں گے اس لیے اس کے جو الفاظ ہیں بہت جامع ہیں بہت زبردست الفاظ اس کا ترجمہ جب دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنے زبردست کلمات ہیں اس میں اللہ سے جنت کی بھی طلب کی گئی ہے گناہوں سے معافی بھی مانگی گئی ہے اس کے علاوہ اللہ کی بڑھائی بھی کی گئی ہے زبردست طریقے سے اس لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت تو آپ کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ اللہ کی بڑھائی کر سکتے ہیں تکبیر کہہ سکتے ہیں جو ہے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ عبادت میں سے عبادت کے قبیل میں سے کچھ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہترین جملہ ہے آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن وہی ہے کہ ضروری نہ سمجھا جائے رہی یہ بات وہ جو غلطی میں نے کہی ہے غلطی کیا ہے اس دعا کو ایک تو پڑھنے کی شریح حیثیت کیا ہے وہ تو میں بتا چکا ہوں پڑھتے تو ہیں لیکن غلطی زبردست کرتے ہیں وہ کیا ہے اس میں ایک جملہ ہے سبحانہ ذی العزت والعظمت یہ عظامت جیسا کہ القامس الجدید میں نے حوالہ دیا ہے اس میں دیکھئے گا لکھا ہے ایک ہے عظمت ایک ہے عظمت اگر عظمت مانا لیں گے لفظ عظمت یہ پڑھیں گے یعنی جو ہے آپ اس میں زبر نہیں دیں گے عظمت اس صورت میں یعنی جزم کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو پھر وہ حڈی کے معنی میں ہے حڈی جبکہ عظمت زبر کے ساتھ پڑھیں گے عظمت تو اس صورت میں معنی ہو گیا اس کا بڑائی کرنا اللہ کی قدرت اللہ کی بڑائی دیکھئے بڑائی مطلب ایک چیز ہے بڑائی اور ایک ہے حڈی یہ مطلب کتنا فرق آ رہا ہے سوچئے اللہ کی تعریف کر رہا ہے آدمی حڈی استعمال کر رہا ہے مطلب اس کے ترجمہ یہ بتا دوں آپ کو سبحانہ ذیل عزت اللہ پانک ہے جو عزت والا ہے اور حڈی والا ہے کیا حڈی والا ہے بھائی اس لئے یہ جملہ غلط ہے حڈی یعنی آپ یہاں پر عظمتن پڑھیں گے تبیل صحیح ہے اس لئے بہت غلطی ہوتی ہے عام آدمی جانتے نہیں ہیں پوچھ کر دیکھئے معلوم کر کے دیکھئے کیا پڑھتے ہیں وہی پڑھیں گے کہ سبحانہ ذیل عزتی والعزمتی عزمتی عزمتی ہے نہیں وہ تو عزمتی ہے اس لئے اس کی بھی اصلاح نہایت ضروری ہے یہ جملہ کتنا بگڑ جاتا ہے حڈی کا معنی بن جاتا ہے سوچ کر دیکھئے اس لئے یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے آپ بھی لوگوں کی اصلاح کریں لوگوں کو بتائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنستی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں